موسیقی ویسے تو اندرونی طور پر محکمانہ طور پر ایسی کالی بھیڑوں کے خلاف کاروائی بھی عمل ملائی جاتی ہے مگر یہ نہ ہونے کے برابر ہے آج کچھ واقعات آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں ناظرین گزستہ روز اور آج پیش آنے والے کچھ واقعات کوٹ کرنے جا رہا ہوں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ محکمہ پولیس کے اندر جو ہے چھپی کالی بھیڑیں پولیس کو بدرام کرنے میں مصروف ہیں اور آلہ افسران سب اچھے کا راگ لاپرے میں مصروف ہیں پہلا واقعہ جھنگ کے علاقے میں پیش آتا ہے جہاں پہ ڈی ایچ کیو ایک ہسپیٹل کے باہر سے ایک موڈ سیکل چوری ہوتی ہے جب اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج نکلوائی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک باوردی پولیس اہلکار وہ موڈ سیکل وہاں سے چوری کر کے فرار ہوا ہے سی اے اے اس ملزم کی تلاش میں لگ جاتی ہے اور جب ملزم کو تلاش کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ملزم کا نا فراز علیانہ ہے اور وہ تھانا قادرہ باد میں آپریٹر ہے جس کی پوری فیملی پولیس میں ہے اور اس کے باوجود ملزم جو ہے عرصہ دراز سے اس موڈدہ تو مصروف تھا سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آنے سے ملزم پکڑا گیا ورنہ وہ اب تک اپنا کام جاری رکھے ہوا تھا پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے دوسرا واقعہ ناظرین قصور کے علاقے میں پیش آتا ہے جہاں سے ایٹیم سے رقم نکلوا کے نکلنے والے شہری کو گن پوائنٹ پر ایک موٹر سائیکل سوار لوٹ کا فرار ہونے کی کوشش کرتا ہے اس دوران اس موٹر سائیکل سوار کی جو موٹر سائیکل ہے وہ پینچر ہو جاتی ہے اور وہ فرار ہونے میں ناکام ہو جاتا ہے اسی دوران شہری کے شور مچانے پر وہاں لوگوں کی بڑی تعداد اکٹھی ہو جاتی ہے اور ملزم کو پکڑ دیتی ہے اور ملزم کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کر جاتی ہے اور ملزم کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کر دیتی ہے تو انکشاف ہوتا ہے کہ وہ پنجاب پولیس کا ایک کونسٹیبل ہے جسے پولیس کے حوالے بھی کر دیا گیا لیکن تحال اس کے خلاف کوئی قانونی کاروئی عمل میں نہ لائی جا سکی ہے سب سے بڑا واقعہ ناظرین ملتان کے علاقے میں پیش آتا ہے جہاں نیو ملتان پولیس چند ملزمان کو پکڑتی ہے منشاعت فروش ملزمان کو وہ درانے تفتیش بتاتے ہیں کہ پکڑی گئی شراب انہوں نے ممتازہ بات تھانے کے ایس ایچو آصف اور مال خانے کے دو مہروں سے خریدی ہے جب پولیس اس پارے میں تفتیش کرتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس سے قبل یہ ملزمان تھانہ ممتازہ بات پولیس نے پکڑے اور ان سے آٹھ سو چالیس بوتل شراب برامد ہوئی جو کے بعد میں یہ زمانت پر رہا ہوگے اور اسی تھانے سے وہ شراب حاصل کر کے وہ دوبارہ فروت کرنے کے لیے جا رہے تھے ناظرین ایک وقت تو ایسا لگتا تھا کہ محکمہ پولیس کے اندر چند بھیڑے ہی کالی ہیں اور بقایا سب سفید لیکن اب یہ واقعات دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ محکمہ پولیس کے اندر صرف چند ہی سفید بھیڑے رہ گئی ہے اور باقی کالی ہو چکی ہیں ان کا اعتصاب کون کرے گا یہ آئی جی پنجاب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جس فورس کے بارے میں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ سب سے بہترین فورس ہے وہی فورس اب جرائم پیشہ اناثر کا آلہ کار بن کے خود جرائم پیشہ بنتی جا رہی ہے کاشی بڑھ ریو ڈیجیٹل